زندگی بھی تڑپتا رہو عشق میں اپنے مونا کا دیدار کرنا سکا چلے ہی ہے میری ساتھ سوئے رہت اے رشتوں مجھے کر بنا رہے چلو اہو رب اللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علامہ نعم ولہ شکر علامہ نعم وَسْسَنَوْ بِمَا قَدَّمْ مِن عُمُومِ نِعَمٍ اِبْتَدَاهَا وَسُبُوْغِ عَلَائِنْ اَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنِنْ وَالَاهَا جَمَّ عَنِ الْأَحْشَائِ عَدَدُهَا وَنَّا عَنِ الْجَدَائِ عَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ عَبَدُهَا وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَالتَّحِيَّةُ وَالِقْرَامِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَشَفِيِّهِ وَخِیَرَتِهِ وَأَمِينِهِ عَلَى الْوَعِيَةِ الَّذِنْ تَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ وَسَّمَّاهُ قَبْلَ أَنِجْتَبَ لَهُ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِبْتَعَسَهُ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيِّهِ ظُنُوبِنَا وَتَبِيْبِ نُفُوسِنَا مَوْلَانَا بِلَقَّاسِ مُحَمَّد وَعَلَى الْبِنتِهِ وَبَضْعَتِهِ وَشِجْنَتِهِ وَالْرُوحِ غِلَتِي بَيْنَا جَنْبَيْهِ اللَّتِي يُقَالُ فِي السَّمَاءَ النُّورِيَّةُ السَّمَاوِيَّةُ الحَانِيَةُ الرَّاضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ الْمُجْتَهِدَةُ الْمُجْتَهِدَةُ مَقْهُورَةٌ حَقُهَا مَغْطُوبَةٌ اِرْثُهَا مَرَغُوضَةٌ غِلْءُهَا فَا عُطِمَةَ الزَّهِرَا وَعَلَى بَالِهَا وَبَنِيهَا وَسِّرِ الْمُسْتَغْدَعِ فِيهَا اللَّهَ سِجْمَعَ لَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِي سَلَامُنَا عَلَى آلِيَاسِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَعِيَ اللَّهِ رَبَّانِي آيَاتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَدَيَّا نَدِيمِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِیفَةَ اللَّهِ وَنَاصِرَ حَقِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ بِهِمْ نَتَوَلَّا وَمِنَ عَدَيْهِمْ نَتَبَرُّ إِلَى اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُقَمِ كِتَابِهِ وَمُطْقَنِ بَيَانِهِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ اللَّهِ وَعَدْفَعُ بِهِمْ وَبِهِمْ عَدْفَعُ فِتْنَةً عَمْيَا حَندَسْ سَلَامَاتْ بِجِبَرْ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ اللَّهُ الْحَسْلِ عَلَى اللَّهُ الْحَمَنِ بَعْدِهِ سورہ بقرہ کی آیت 991 کا ایک حصہ ہے جس میں خداوند عالم کا ارچادِ گرامی ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے اسی لیے فتنے سے آگاہ ہونا ضروری ہے فتنے کی شناخ ضروری ہے تاکہ قتل جیسے سنگین جرم سے بھی زیادہ سنگین گناہ سے انسان بچ سکے دوسری اہم بات یہ کہ تمام مشکلات و مسائب کے باوجود تمام عذیت و آذار و ذلت و رسوائی کے باوجود اصحاب امام زمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ خداوند عالم ان کے ذریعے اندے اور خطرناک فتنوں کو برطرف کرے گا لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوں تو ہمیں فتنوں سے مقابلہ کرنا چاہئے اور تیسری اہم بات یہ کہ ہم ازادار ہیں اور اس ازاداری میں ہم اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر صدقہ صغرہ کے استقبال کے لئے آمادہ ہیں لہذا ان سے حاصل کیے ہوئے درس کے مطابق ہمیں اربعین کے موقع پر استقبال صدقہ صغرہ کے لئے فتنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لئے اپنی آمادگی کا اظہار کرنا چاہئے کیوں اتنی تاقید ہے فتنوں سے مقابلے کی یہ ایک اہم بات ہے اتنی طویل گفتگو ہیں فتنے کی ابھی راستے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس موضوع پر مطالعہ کیا جائے تو چار پانچ دن کے گفتگو تو چار پانچ دن کے گفتگو ایک سال تک مسلسل بات کی جائے اس موضوع پر بات نہ تمام ہے کیوں امام زمانہ کے اصحاب کے ذریعے سے خدا بند عالم فتنوں کو برطرف کرے گا اس لیے کہ فتنہ عدالت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جب تک فتنہ رہے گا سماج میں عدالت برپا نہیں ہو سکتی ہے اور امام زمانہ کو آگے کرنا کیا ہے کیا کریں گے امام زمانہ امام زمانہ کا کام کیا ہے عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دینا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہے تو عدالت کی راہ میں امام زمانہ کے آنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فتنہ ہے اسی لیے فتنوں کو ختم کرنا امام زمانہ کا کام نہیں ہے دیکھیں حدیث اللہ کیا کہہ رہی ہے حدیث اللہ نے نہیں کہا کہ امام زمانہ فتنے کو ختم کریں گے امام زمانہ تو عدالت قائم کریں گے اور عدالت اسی وقت ختم ہوگی جب عدالت اسی وقت برپا ہوگی جب فتنہ ختم ہوگا تو فتنہ ختم کرنا نوکروں کا کام ہے فتنوں سے مقابلہ اصحاب کا کام ہے فتنوں کا مقابلہ ان کے خادموں کا کام ہے آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارے جیسے دوسرے لوگوں کا کام ہے اور جو فتنہ پھیلا رہا ہے وہ دروہ کے امام زمانہ کے آنے میں رکاوٹ ہی جات کر رہا ہے لہذا جو امام زمانہ کے آنے میں رکاوٹ ہی جات کر رہا ہے اس سے مقابلہ ہمارا فرض منصبی ہے نوکر ہونے کی بنیاد پر غلام ہونے کی بنیاد پر خادم ہونے کی بنیاد پر ان کا سپاہی ہونے کی بنیاد پر عدالت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام ہے فتنہ اس لئے قرآن مجید کہتا ہے فتنہ پرور کو جہاں دیکھو اس کو محلت نہ دو فتنہ پرور سماج کو خراب کرنے والا ہے سماج کو گھن کی طرح کھا جانے والا ہے تو یہ فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے یہ ہے آج کی گفتگو علامت فتنے کی آپ کو بتا دی کل تک کہ فتنے کی علامتیں کیا کیا ہیں آج یہ معلوم کرنا ہے کہ فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے فتنی کے دو عوامل ہیں ایک داخلی عوامل ہے باطنی اور ایک بیرونی عوامل ہے باطنی عوامل بھی بہت زیادہ ہے ہم فہریز گنایاں گے تو چار پانچ منٹ لگے گا مطالب آپ سوچی کتنی در لگے گی باطنی عوامل جس سے فتنہ ایجاد ہوتا ہے ایک مذہبی عوامل دو اخلاقی عوامل عوامل سمجھے ہیں اسباب ریزن کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ایجاد ہونے کا کہاں سے سوتا پھوٹتا ہے فتنے کا ایک مذہب میں جب گمراہی ایجاد ہوتی ہے تو فتنہ پھیلتا ہے ایک مذہب میں جب گمراہی آتی ہے تو فتنہ پھیلتا ہے دو جب اخلاق خراب ہوتے ہیں انسان کے انسان کی روح جب خراب ہوتی ہے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے اب خود اخلاقی برائیاں کیا کیا ہیں جب انسان میں خود پرستی آ جاتی ہے میرے علاوہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں میرے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں میرے علاوہ کوئی دندار ہی نہیں میرے علاوہ کسی کے پاس معرفت ہی نہیں میرے علاوہ کسی سے امام زمانہ کا تعلق ہی نہیں مجھ کو آکے امام زمانہ سکھاتے ہیں مجھ کو آکے امام زمانہ پڑھاتے ہیں مجھ کو آکے امام زمانہ سکھاتے ہیں اور دوسرے جتنے ہیں سب امام زمانہ کے مخالف ہے کل میں نے کہا کہ یہ فکر ہی فتنہ پروری کی فکر ہے کہ جو ہم جان رہے ہیں وہی صحیح بقی ہے جتنے جاننے ہیں سب غلط جب انسان اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے تو پھر انسان دوسروں کو براولہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں یا ہم غلط ہیں یہ آگے گفتگو سے بات ہوتی ہے اور جس کو اپنے غلط ہونے کا ڈر ہوتا ہے وہی دوسری جگہوں پر جانے سے روکتا ہے آپ دیکھیں پیغمبری اکرم کے ساتھ یہ لوگ کیسے پہا شروع شروع میں جب پیغمبری اکرم آئے تو کیا کرتے تھے کفار لوگوں کو کہتے تھے دیکھو محمد کے پاس نہ جانا ہوں جادوگر ہے محمد کے پاس نہ جانا اور جانا ادھر سے تو کان میں روح ڈال کے جانا بڑی جادوگری ہے اس میں وہ کھینچ لے گا تم کو اپنا بنا لے گا ان کے پاس نہ جانا وہ تو مارا دین خراب کر دیں گے ڈر جاتا تھا جوان کہ ہم جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے لیکن جتنا انسان کو روکا جاتا ہے وہ تھی جستجو بڑھتی ہے سنیں تو دیکھیں تو ذرا کیا کہتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں اب جو کھولا جو روح نکالی تو آرے یہ تو اچھی باتیں بتا رہے ہیں یہ تو جتھی باتیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اسے پایا جاتا ہے لوگ قریب ہوتے تھے جتنا قریب ہوئے اتنا دل سے قدرت گئی جتنا قریب ہوئے اتنا دل سے برائی گئی جتنا قریب ہوئے اتنا نفرتوں کا خاتمہ ہوا اب ان کے ہوتے چلیں گے یہ روکنے کا سسٹم وہاں جاؤ گے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا ان کے پاس بیٹھو گے تو برباد ہو جاؤ گے اس کا مطلب ہی کہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے اپنے جوان کو اتنا مضبوط کرو اپنی فکر اور آئیڈیالوجی کو اتنا مضبوط کرو کہ پان سو شبہات بھی پیدا ہو جائے تب بھی تمہارا جوان جواب دینے کے لائق رہے بھاگتا ہوا نظر نہ آئے ہم جس کو پڑھاتے ہیں ہم جس کو سکھاتے ہیں ہم جس کو تعلیم دیتے ہیں ہم جس کو تربیت دیتے ہیں ہم اس کو کبھی نہیں کہتے صرف ہماری سنو ہم اس کو کہتے جا کے دس کی اور سنو اگر ہم غلط ہیں تو آکے ہم کو ٹوکو ہم یہ کہتے ہیں اس لئے کہ ہمیں اپنی آئیڈیالوجی پر بھروسہ ہے ہم آئیڈیالوجی ایموشنل بلیک میل کر کے نہیں منواتے ہیں ہم اپنے نظریات یہ کہتے ہیں نہیں منواتے کہ بس امام زمانہ نے یہی کہا ہے بس تمہاری یہی اوپر امام زمانہ کی نظر خاص ہے بکہ سب پر نہیں تم جاؤ گے تو امام زمانہ سے دور ہو جاؤ گے ہم یہ تب کچھ نہیں کہتے ہم جا کہتے ہیں جو آئیڈیالوجی ہماری ہے وہ دس کے سامنے پیش کرو ہم یہ کہتے ہیں اپنے جوان کو جاؤ دوسروں کے سامنے اپنی آئیڈیالوجی پیش کرو اس لئے کہ ہماری آئیڈیالوجی میں کوئی نقص ہے ہی نہیں کہ ہم چھپا کے پیش کریں فتنہ پرور چھپا کے رکھتا ہے اس لئے کہ اس کو اپنے باطل پر یقین ہوتا ہے اس لئے فتنہ زدہ لوگوں کو چھپا کے رکھتا ہے کہ یہ فتنہ ذرا سے کھل گیا تو میرے ہاں سے نکل جائے گا اور کتنے نکلے یہ نکلنا بتاتا ہے کہ اس کو اپنے باطل پر یقین ہے اس لئے جوانوں کو جذباتی طور پر اغوا کرتا ہے مرد ہو تو آؤ سامنے اور آکے علمی مباحثے میں بیٹھو اور آکے گفتگو کرو یا تم صحیح یا ہم صحیح یا تم ہمیں منوالو یا ہڈھرمی چھوڑ دو علم کے آگے معرفت کے آگے سر نیاز خم خود پسندی فتنہ ایجاد کرتی ہے خبر غرور یہ سب تو بحثیں ہیں انہیں سب کو چھیڑیں گے تو کہا کہا جائے گی غرور یہ ابھی کونسی بحث چل رہی ہے داخلی عوامر کی دوسری بحث اخلاقی برائیاں سبب بنتی ہیں کس کی فتنے کی در خوف یہ فتنے کا سبب بنتا ہے ہم جو کیے ہوئے اگر پتا چل گیا ہم نے کتنوں کو بہکایا ہے اگر بتا دیا گیا تو جو ہم کو آقا مولا کہہ رہا ہے وہ آکے ہم سے سوال کر لے گا یہ والی بات آپ نے کہا سے کہی اس لئے اس کو چھپاؤ در اپنے راز کھلنے کا در دیکھا نا ایک راز کھل گیا تو کتنی مشکل پیش آئی ایک راز کھلا مرجعیت کی توہین کا رہبر کی توہین کا ایک راز کھلا ہے فقط رہبر کی توہین کا تو وہ سامنے نہ پایا مدافع سامنے آگئے یہ ہے خوف یہ ہے ڈر کہ اگر ہم سامنے آگئے کھل گئے ہم تو ہم کو کہیں کا رہنے نہیں دیا جائے گا ہم جو جھوٹا مکھوٹا لگا کے اپنا اعتبار بنائے ہوئے ہیں اس لئے مرجعیت کے دفتر میں جا کے جھوٹ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہٹا دیا ہے جھوٹ کہا گیا بھائی ساپ ساپ جھوٹ آپ بتا یہ ہٹایا گیا ہے جب ہم نے جا کے کہا ہم نے تو ہٹا دیا سالے قدشتہ کی بات ہے اربین کا موقع ہم نے کہا اتنے بمبئی کے لوگ کھڑے ہوئے ہم سے پوچھئے کہ ہٹایا گیا ہے اور کہنے والے میں جرت ہے کہ ہٹا دے جس نے کہا کہ ہم نے ہٹا دیا اس میں جرت ہے کہ وہ ہٹا دے وہ خود اس کا نمک خار ہے وہ ہٹایا گیا کیا ایک سلاوات بھیجئے پر محمد والے محمد جھوٹ مرجعیت کے دفتر میں کھڑے ہوگے اعتبار کا مکھوٹا لگا کے فتنہ پھیلا کے امام زمانہ کو بلاؤں گے ترس اخلاقی برائیاں جو معلوم ہیں ان تقریروں کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے میرے خلاف کتنی سازشیں کام کریں گی اقدر اندر سب کو جھیلنے کے لیے میں آمادہ ہوں کوئی مشکل نہیں آنے فتنے کی لیکن پرت در پرت کھولنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہمیں اصحاب امام زمانہ بننا ہے اگر ہمیں اربعین کا استقبال کرنا ہے تو اربعین کا پیغام ہے فتنوں سے لڑو اس لئے کہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین چرم ہے مرچیت کے دفتر میں کھڑے ہو کہ جھوٹ جھوٹ جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے سچا نیڈر ہوتا ہے سچا کبھی نہیں درتا ہے لجاجت ہڈ دھرمی بات غلط ثابت ہو چکی ہے لیکن ہم جو کہہ رہے وہی ہے گھوم پیر کے وہی ہے لجاجت کینہ ان سب پر دلیلیں ہیں یہ ہم خریب بولتے جا رہے ہیں آپ سے آپ سنتے جائیے کینہ کینہ وہ اہم کینہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کینہ سب کے لئے واضح ہے نا بھائی کوئی مشکل تو نہیں ہے کینہ دل میں رکھ لینا یہ بہت سمجھتے ہیں یہ فتنہ پرور کی علامت ہے کہ وہ کینہ توز ہوتا ہے مو بھائی کچھ نہیں بولے گا آپ تو کچھ بول دیجئے مسکراتا رہے گا ایسے ایسے مسکراتا رہے گا کبھی کر دے کچھ اور ادھر آپ ہٹیں جتنا آپ کے خلاف جہاں جہاں اپنی طاقت یوز کر سکتا ہے وہ یوز کر لے گا یہ ہے فتنہ پرور کی باطنی مشکل کہ وہ کینہ حقد دل میں رکھتا ہے اور اسی کینے کی بنیاد پر انسان دوسروں کو سامنے کچھ نہیں کرے گا بلکہ کینے کے ذریعے سے دل میں رکھے ہوئے بوگس کی ذریعہ چاہ تم نے لوگوں کے سامنے ہمارا راز کھولا ہے ہم بتاتے ہیں تمہارے اوبار تحمد کیسے فیس بک پر لگوائیں گے ہمارے ایجنٹ ہیں ہمارے بکے ہوئے ایجنٹ ہیں ہم نے جو سترہ منٹ کی تقریر کی تھی اتحریر تھی اس میں سے ایک سکنڈ کا جملہ ایک سکنڈ کا جملہ منتے کلمہ تھا اس کو مقاتب کیا تھا جو فتنہ پرور ہے کہ تم تو کہتے ہو ایت اللہ سستانی کوئیں کے منڈک ہیں اس نے اسی ایک جملے کلمہ کو نکال کے سترہ سکنڈ بنا دیا یہ ہے فتنہ پرور ہے وہ ابھی بھی ہے اس کو جب خم سے نکالا گیا خم میں نہیں بس سکا تو پھر آیا پھر اس کے بعد ٹکٹ بیشنے لگا وہ بھی جب کام نہیں چلا تو کیا پھر چلتا ہے مولوی بن جاؤ نماز پڑھانے لگو بھگ جاؤ اب وہ کام کر اس کا کام ہے ہر جگہ یہی فتنہ پھیلانا لوگوں کی جھوٹی جھوٹی کلپ بنانا اور اس کے اوپر دستراس ہے عظیم فتنہ پرور کا کیوں تم مرد ہو تو جو ہم نے کہا ہے وہ دیکھاؤنا لوگوں کو پوری تقریر سترہ منٹ کی سنا یہ ایک سکنڈ تو ہم نہیں بولیں ہم سترہ منٹ بولیں سترہ منٹ دیکھاؤ لیکن نہیں دیکھا سکتا اس لیے کہ فتنے تہ در تہ کھلتے چلے جائیں گے ایک سلام آت دیں جیے محمد و عالماء محمد و عالماء جارے ہے جاری لا شہوت شہوت خلی جنسی شہوت نہیں ہوتی ہے جسے آپ سمجھ دیں گے نہیں شہوت تو نہیں پائی جاتی ہے نہیں شہوت جنسی سے زیادہ شہرت کی شہوت مشہور ہونے کی شہوت کہ لوگ ہم کہی ہے وہاں میں زوانہ کے بالکل اتارے ہوئے ہیں یہ شہرت امیر المومین جب پوچھئے کیا فرماتے ہیں شہوت کے سلسلے میں جو شہوت سے کام لیتا ہے شہوت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے یہ جملہ ہے امیر المومینین کا لا فتنة آدم من الشہوت شہوت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے یہ سب ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فقط فہریست گنوا رہا ہوں فہریست ہم نے کہا تھا پانچ منٹ ڈس منٹ تو اسی میں ہوگی بات ہی نہیں مکمل فہریست نہیں ایک سلامات بھی جیمار محمد والے محمد اللہم محمد اللہم محمد اللہم محمد مذہبی عوامل دو اخلاقی عوامل روح خراب ہوتی ہے تین دو میں یہ ساری چیزیں تھیں جو کیبر یہ سب اس کے تھے تیسری مشکل تیسرا سبب تیسرا عامل فتنے کا اجتماعی عوامل سوسائٹی کی مشکلات سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے کبھی کبھی فتنہ پھیل آیا جاتا ہے سوسائٹی میں اپنے آپ کو پوز دینے کے لیے کبھی کبھی فتنہ یہ پوری ایک بحث ہے کہ سوسائٹی اور اجتماع اور معاشرے اور سماج میں کیسے فتنہ پھیلتا ہے اس کے بعد چوتھی اور چوتھا سبب اقتصادی ایکنومکل سبب اقتصادی سبب مال فتنے کی جڑھے فتنے میں جو سب سے بڑی چیز کام کرتی ہے وہ ہے مال دولت کسی کو بھر دو اتنا کہ وہ تمہارے خلاف سوچنے بھی نہ پائے المالو راسل فتنہ مال فتنے کی جڑھ ہے اقتصاد خراب کرتا ہے فتنہ پرور یہ سب جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ اقتصادی فتنہ تو چل رہا ہے بھئی اور کیا چل رہا ہے ان کے تیل پا پا بندی ان کے فلا پا پا بندی ان کے اقتصاد پا پا بندی ان کے حالات پا پا بندی ان کو ایتنہ اور یہ آج کا نہیں ہے میں نے ایک بات کہی یہ یاد رکھے گئے ان سب باتوں پر افسوس ہوتا ہے تاجب نہیں ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ یہی تو اقتصادی فتنہ ہوا تھا شابی عبی طالب کیا تھا جو تین سال تک رہنا پڑھاتا ہے اقتصادی ناکہ بندی میں رسول اللہ کو جناب عبو طالب کو جناب خدیجہ کو اقتصادی ناکہ بندی کرنے والے نشتوں نابود ہو گئے دین اسلام آج تک باقی ہے مقاومت اسی لیے فتنے کو ختم کرنے والا فتنوں کی آنکھوں کو پھوڑنے والا وہ قائد محترم کیا کہتا ہے اگر فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو پیچھے نہ ہٹو مقاومت کر کے میدان میں آ جاؤ تمہارا میدان میں آنا ہی تمہارا میدان میں آنا ہی دشمن کا دل دہلا دیتا ہے تم ذرا سا پیچھے ہٹو گے تو وہ تیز ہو جائے گا ذرا سا پیچھے ہٹو گے تو اپنے آپ کو سورما سمجھنے لگا میدان میں آ جاؤ خود با خود بھاگنے لگے گا مقاومت استقامت اقتصادی عوامل سیاسی عوامل سیاسی اسباب ہیں فتنے کے فتنہ ایجاد کرنے کے ریاست پرستی ہمیں اہدا ملے ہمیں وزیر کہا جائے آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں عہدے کا فتنہ ہے یہ سب جتنا جھوٹ سچ ہو رہا ہے یہ جتنا مندر مسجد ہو رہا ہے کسی کو نہ مندر سے مطلب ہے نہ مسجد سے مطلب ہے اپنی گدی سے مطلب ہے ورنہ اگر مندر سے محبت ہوتی تو چار سالیں مندر بن گئی ہوتی کچھ نہیں ہے بھائی اور یہ سب جانتے ہیں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے ہندو ہو سب جانتے ہیں لیکن پبلی کا ہی موشت جذبات میں آ جاتی ہے جیسے ہی انتخابات ہوتے ہیں یہ سب فتنے ہیں سیاسی فتنے ہیں یہ سب اندرونی فتنوں کے اسباب ہیں اس کے بعد اے فتنوں کے خارجی عوامل یہ سب چیزیں جب اندر پنپتی ہیں تب باہر دشمن سازش کرتا ہے اور اس میں کچھ لوگ فس جاتے ہیں جن کے دل کمزور کیسے ہوتے ہیں یہ امیر المومنین سے پوچھے ہیں پوری ایک تفصیلی بحث ہے ان تمام چیزوں کا اگر خلاصہ کیجئے گا آپ کہ فتنہ کہاں صحیح یاد ہوتا ہے تو ایک جملے میں ایک جملے میں یہ تیجے توزیدی آپ کو فیرس اس کو سمیٹ دوں دنیا طلبی دنیا طلبی کا نام ہے فتنہ فتنے کی جڑ کہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے دنیا کی عبادت کرنے لگتا ہے جب انسان خدا پرستی سے دنیا پرستی کی طرف آ جاتا ہے تو پھر انسان فتنہ پرور ہو جاتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جس نے فتنے کی علامتیں بتائی ہیں وہی فتنوں کے ایجاد کے ازباب بیان کر رہا ہے یعنی امیر المومنین علیہ السلام پہلے امیر المومنین کو رسول اللہ نے بتایا کہ یا علی میرے بعد تم کو فتنوں کا مقابلہ ہے کیا ہوگا میرے بعد کیسا فتنہ ہوگا دیکھئے یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے طریقہ جو آج فتنہ ہو رہا ہے ملا لیجئے بھائی ملا لیجئے کل کے فتنے کو آج کے فتنے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی یا علی علی کو فتنوں نے گھیرا علی کے راستے پر چننے والوں کو فتنے گھیرتے علی نے فتنوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیا علی کے چاہنے والے فتنوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیتے ہیں یا علی انک باقن بادی علی تم میرے بعد زندہ رہو گے وَمُبْتَلِئِن بِأُمَّتِي اور میری امت سے فتنوں میں مبتلا ہوگی وَمُقَاسِمُنْ يَوْمَ الْقِيَامَ بَيْنَا يَدْيِ اللَّهِ اور پھر جو لوگ فتنہ پرور ہیں ان سے تم اللہ کی بارگاہ میں کہو گے اللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ فتنہ کیا تھا تُو ان لوگوں کو سزا دے تُو آج فیصلہ کر فَعَئِدْ جَوَابًا اے علی وہاں کے لئے جواب آمادہ کر لو کر اللہ سے جو شکوا کرنا ہے تمہیں تو ابھی سے یہاں سے جواب آمادہ کر لو فَقُلْ تُو بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي میرے ماں باب آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ بَيِّلْ لِي مَا حَاظِهِ الْفِتْنَةِ رسول اللہ بتا دیجئے آپ ہی کہ وہ فتنہ کیا ہے عَلَّتِي يُبْتَلُونَ بِهَا کہ جس فتنے میں یہ لوگ مجھے مبتلا کریں گے وَأَلَى مَا اُجَاہِدُهُمْ بَادَك اور اے رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے کہ فتنہ کیا ہوگا اور میں کس روش پر ان سے فتنوں کا مقابلہ کروں اللہ اکفر اسے کہتے ہیں علی جو فتنہ بھی معلوم کرا رہا ہے آپ کو اور ہمیں اور فتنوں سے لڑنے کا راستہ بھی بتا رہا ہے فَقَالَا اِنَّكَ سَتُّقَاتِلُوا بَادِي یا علی تم میرے بعد تین گروہ سے لڑوگے تین فتنہ پرور گروہ سے لڑوگے اَنَّكِسَا وَالْقَاسِتَا وَالْمَارِقَاتِلُوا بَادِي جمل والے سفین والے اور نہروان والے وَجَلَّاهُمْ وَسَمَّاهُمْ رَجُلَانُ اس کے بعد رسول اللہ نے ان میں سے ہر ایک کا نام مجھے بتایا کہ یہ ہوگا فتنے میں یہ ہوگا فتنے میں یہ ہوگا فتنے میں وَتُوْ جَاهِدُوْ اُمَّتِي عَلَىٰ كُلِّ مَنْ قَالَ فَالْقُرْآنِ تم میری امت میں سے ان لوگوں سے جہاد کرنا جو قرآن کی مخالفت کرے کیسے مخالفت کرے مِمَّنْ يَامُلُو فِي الدِّينِ بِرْرَائِ جو دین میں اپنی رائے کو استعمال کرے وَلَا رَائَ فِي الدِّينِ جو قرآن میں اپنی رائے استعمال کرے جو جنابِ یعقوب کے واقعے کو پہچانی ہے یہ امیر المومنین کو رسولِ خدا پہلے بتا کے چلے گئے ہیں فتنہ پھیلانے والا قرآن کی آیتوں سے استفادہ کرتا ہے جنابِ یعقوب کے واقعے کو جو اپنے بیٹوں سے کہا تھا بیٹا مختلف دروازوں سے جانا اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے کہ غیبت میں اختلاف پھیلانا صحیح ہے اس لیے کہ جنابِ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ایک دروازے سے نہ جانا آٹھ دروازوں سے جانا الگ الگ یہ جیسے جنابِ یعقوب چاہتے تھے کہ طاقت بڑھ جائے ویسے امامِ زمانہ جاتے ہیں غیبت میں اختلاف کے ذریعے سے ہماری طاقت بڑھ اللہ اکبر یہ ہے قرآن سے فتنہ کرنا اپنی رائے سے قرآن کا معنی ایجاد کرنا رسول اللہ بتا چکے ہیں کہ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرو ورنہ فتنوں میں پھس جاؤ گے ورنہ پھس جاؤ گے فتنوں میں اور آپ امیر المومنین نے ایک دوسرا راست واش کیا آپ کے لئے فتنہ کیسے پیدا یہ رسول اللہ نے سکھایا امیر المومنین کو کہ تمہیں ایسے کرنا اور اب امیر المومنین نے سکھایا آپ کو اور ہم کو کہاں سے شروع پوری باتیں جو اتنی دیر میں ہم نے آپ کے سامنے کیوں اس کو خلاصے میں ایک جملے میں امیر المومنین نے سمیٹ دیا اخلاقی فتنے کو سمیٹ دیا مذہبی فتنے کو سمیٹ دیا سیاسی فتنے کے ازباب کو سمیٹ دیا فتنے میں سیاست کیا کام کرتی ہے فتنے میں اخلاق کیا کام کرتا ہے فتنے میں مذہب کیا کام کرتا ہے فتنے میں ایکنومی اور اقتصاد کیا کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں آ کر جب اکھٹا ہوتی ہیں ایک جملے میں دنیا کی محبت دنیا کی محبت دنیا پرستی خدا کا نام لے کے اپنے نفس کو خدا سمجھنا اپنی نفسانی خواہشات کو خدا سمجھنا یہ ہے فتنہ کا بنیادی انصر یہ ہے فتنہ کا سوتا امیر المومنین فرما رہے کیسے شروع ہوتا ہے فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے فتنہ پہچانو انما بدع الفتن کہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں سوتا کہاں سے نکلتا ہے پھوٹتا ہے فتنے کا یہ بدترین چشمہ جو بدترین پانی کا ہے جو پھیلتا ہے کہاں سے اہوان اُن تُتتبا اُن نفسانی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہوتا ہے جن کی پیروی کر کے انسان آگے بڑھتا ہے فتنوں کا آغاز اُن نفسانی خواہشات سے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے وَأَحْكَامُن تُبْدَا اور وہ بداتی احکام ہیں جن کو رائج کیا جاتا ہے توحید اور رسولِ دین میں ایک نیا باپ کھول دیا جاتا ہے توحید میں امامت ہے امامت چند حصوں میں تقسیم ہوتی ہے امامتِ آمہ اور امامتِ خاصہ یہ بحث ہوتی ہے الگ سے مہدویت ایک باب نہیں ہے امامت میں امامتِ آمہ اور امامتِ خاصہ ہے جب امامتِ خاصہ کی بحث ہوتی ہے تو ایک زمانے میں حضرت علی کی امامت کی بات ہوتی ہے ایک بار امامِ حسین کی بات ہوتی ہے ایک بار امامِ حسین کی بات ہوتی ہے الگ سے کوئی انصر نہیں ہے مہدویت امامت کا ہی حصہ ہے مہدویت اصولِ دین میں بہانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اصولِ دین ہے امامت کا جز ہے مہدویت امامت پڑھاؤ اس میں کہو کہ آخری امام کے سلسلے کا نام ہے مہدویت ایک سلاوات بھیجئے محمد و آل محمد احباؤن تتبا احکام تبدع وہ احکام جن میں بیدتیں پھیلائی جاتی ہیں یخالف فیہا کتاب اللہ اس میں کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے فتنہ جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے فتنے میں جو مخالفت ہوتی ہے وہ کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے کتاب خدا کہتی ہے وحدت کتاب خدا کہتی ہے اتحاد وَا تَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کتاب خدا کہتی ہے لڑو نہیں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی فتنہ پرور کہتا ہے خیبت میں اختلاف پھیلاؤ پہچانیے قرآن کی مخالفت ہوتی ہے فتنے کے آغاز میں جب پہچانیے غور کیجئے وَيَتَوَلَّا عَلَيْهَا رَجَالٌ رَجَالًا اور جب قرآن کی مخالفت ہوتی ہے تو ایک کے پیچھے لوگ لائے بنا کے چلنے لگتے ہیں ایک کے پیچھے اس نے کہا دوسرا بجائے اس کے کہ اس کی تحقیق کرے اس کے پیچھے دوڑ گیا یہ ان کی بات نہ سننا یہ عقیدے کے خراب ہیں آجا چلو ان کے پیچھے ہو لیے یہ عقیدے کرے اے ان کی بات نہ سننا یہ زیارتِ آشورہ کے مخالف ہیں ادھر پیچھے ہو یہ اس کے پیچھے ہو گیا اے ان کی بات نہ سننا یہ جنابِ سکینہ کو ایسے کہتے ہیں اے لو ان کے پیچھے وہ ہو گیا ارے بھائی آگے پوچھو تو تحقیق تو کرو معلومات تو کرو نہیں فتنہ پرور کبھی تحقیق نہیں کرتا ہے جب بھی اس کے آگے پوچھو تو آو تو میدان میں آو تو ہم بتاتے ہیں تمہیں تمہیں تبرہ کرنے کا شوق ہے ہم بتاتے ہیں کتے بڑے تم تبرہ کرنے والے ہو ہم میدان میں چلتے ہیں تم بھی چلو ہم بھی چلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ تبرہ کیا جائے مرد ہو تو آو ساتھ مل کے کرے کرو تو اپنوں کے درمیان میں جہاں چار بیٹھے ہوئے ہیں جاکہ نرغے میں زینبِ قبرا کی طرح تبرہ کرو جاکہ نرغے میں زینبِ قبرا کی طرح تبرہ کرو وقت کے یزید کو للکارو دیکھیں کتنے مردِ مہدہ ہو وقت کے یزید سے تو ہاتھ ملانے کی تمنہ ہے اور بننا چاہتے ہو تبرہ کرنے والے سلاوات بھیجئے محمد و آل محمد محمد و آل محمد احبہ جائے محمد و آل محمد احباؤن تتباہ احکام تبدع بدتی احکام چلائے جاتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے اور پھر قرآن کتاب اللہ کی مخالفت ہوتی ہے اور پھر ایک کے پیچھے لوگ لگتے چلے جاتے ہیں بغیر تحقیر کی تو اب کیا ہے دیکھیں پہجان یہ کیسے آتا ہے باطل امیر المومنین سے پوچھیں وَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ اگر باطل کھرا سامنے آ جائے بلکل جیسا ہے ویسا آ جائے ذرا سا اس میں حق نہ ملائے تو لم يخف عل المرتاب دین تو شک کرنے والوں کو کوئی مشکلی پیش نہیں آئے گی بلکل کھرا ہو کے کہہ دے بھائی کہ ہم ہیں باطل یہ زبردستی کیا بھائی ہم سب مانتے ہم ولایت فقی کو ایسے نہیں مانتے یہ ایسے ویسے کیا ہوتا ہے ولایت فقی کو مانوں گا تو رات میں اپنی بی بی کو طلاق دینا پڑھیں گا یہ پروپگنڈا کرنے سے کیا مطلب ہے علی کی ولایت مانے کے فقی کی ولایت مانے سب کس کو یہ شکی مزاج لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے ان چیزوں سے جن کے دل کمزور ہے جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے ہم بتائیں کہ تم کو علی کی ولایت ماننی ہے کہ فقی کی ولایت ماننی ہے ولایت فقی موضوع نہیں ماننا آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں جتنے جاہل جن کو نہیں معلوم کہ ولایت زیر سے لکھا جاتا ہے کہ زبر سے لکھا جاتا ہے ولایت بولا جائے تو کیا مانے ہے ولایت بولا جائے تو کیا معلوم ہے وہ ولایت فقی بنظریہ دینے چلے آئے ولایت میں کہہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو ان سے پوچھئے کہ ولایت وہ کو زیر کے ساتھ ہے یا ولایت وہ کو زبر کے ساتھ ہے اور اگر زبر کے ساتھ ہے تو کیا معنی ہے اور اگر زیر کے ساتھ ہے تو کیا معنی ہے اتنا بتا دیں اگر یہ لوگ کچھ نہیں جانتے بھائی اور باتیں سن لیجئے کیلو کیلو بھر کی باتیں جس کا فضل خود نہیں اٹھا سکتا اور آیت اللہ باہو تینی آر اللہ مقام ہوتے کے فتنہ درو ولی فقی کی مخالفت سے آیت اللہ باہو تینی کون تھے کتنے بزرگ تھے کیا تھے یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کس خدا شناس انسان کا نام ہے کہ آیت اللہ بہجر جیسی شخصی ہے جب ان کے پاس جاتی تھی تو ایک چھوٹے شاگرد کی طرح جاتی تھی کون سی ذات کا نام ہے آیت اللہ باہو تینی وہ کہتے ہیں وہ کریب اس کی بہت چلی بہت چلی وہ وہ کہتے ہیں کہ ولی فقی کی مخالفت سے ڈرو دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی مرزا شیرازی نے جب تمباکو نوشی کی حرمت کا حکم دیا تھا تو اس زمانے کے ایک عالم نے مخالفت کی تھی برا بھلا کہا تھا کہ یہ غلط ہے فلا یہ ہے وہ ہے تو مرزا شیرازی نے ان کے لئے بددعا کی تھی دعا کرو کہ ولی فقی نے ابھی تک کسی کے لئے بددعا نہیں کیے اور اس ملامت کا اثر یہ ہوا کہ مخالفت کرنے والے ولی فقی کے مخالفت کرنے والے کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بن جائے لیکن یہ دل کی تمنا دل ہی میں رہ گئی ان کا جواسال بیٹا مر گیا ولی فقی کے حکم کی مخالفت کے نتیجے میں عالم بیٹے کی تمنا لیے قبر میں چلے گئے عالم بیٹا نصیب نہیں ہوا آیت اللہ بہاودینی کہتے ہیں ڈرو ولی فقی کی مخالفت سے مخالفت سے ڈرو دشمنوں کا کیا انجام ہوگا دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی سلاوات پیچئے محمد والے محمد اگر حق اگر باطل کھرا سامنے آجائے مرد ہے باطل سامنے آجائے جو فکریں جو ایڈیا لوجی اس کی صحیح آنی ہے وہ پیش کر دیں مرد ہے تو آجائے چھبا چھبا کے پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی خوف ہی نہیں ہوگا شکاک لوگوں ولو انالحق کا خلصا من لبس الباطل اور اگر بالکل حق کھرا کھرا آجائے اس میں ذرا سا بھی باطل نہ ملایا جائے تو ان قطعت انہو السن المعاندین تو پھر دشمنوں کی زبان کٹ جائے گی حق جب بالکل کھرا کھرا سامنے آجائے یہ باطل یہ حق کوئی مشکل نہیں پیش نہیں تو کہ ہوتا کیا ہے مولا کہ جو لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ فتنہ پرور کرتا ہے کیا مولا یہ آپ بتا دیجئے کہ ہم بتا دیتے ہیں کیا کرتا ہے پہچانو فتنے کے لئے آنکھیں تیز کرو لیکن باطل کرتا کیا ہے فتنہ پرور کیا کرتا ہے جانتے ہیں آپ باطل اور فتنہ پرور یہ کرتا ہے تھوڑا سا حق سے لیتا ہے تھوڑا سا باطل سے لیتا ہے پھر حق و باطل کو ملا دیتا ہے یہاں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اپنے چانے والوں پر اور لوگوں کی آنکھیں خیرہ رہ جاتے ہیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں یہ بھی تو علی علی کر رہے ہیں یہ بھی تو امام زمانہ کر رہے ہیں اور یہ مولانا کون سی بری بات کر رہا ہے امام زمانہ ہی کی تو ترویج کر رہا ہے ارے مولانا کیا کر رہا ہے چار بچوں کو امام زمانہ ہی کے نام پر تو پڑھا رہا ہے ارے مولانا کیا کر رہا ہے علی علیہی تو کر رہا ہے ارے مولانا کیا کر رہا ہے حسین حسین ہی تو کر رہا ہے ارے مولانا کیا کر رہا ہے مریبت آ رہا ہے ارے کیا کر رہا ہے مسائبی تو پڑھ رہا ہے یہی مسائب پڑھ رہا ہے یہی فضائل پڑھ رہا ہے یہی علی علی کر رہا ہے یہی حسین حسین کر رہا ہے یہی امام زمانہ ہے امام زمانہ کر رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ دس بات صحیح اور ایک بات غلط ملا کہ کیسے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے آنکھوں کو تیز کرو تاکہ باطل پرس حق میں جو ملاوت کرتے ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ دو خود بخود چہرہ کھل کے سامنے آ جائے گا سلام آدمی جی بنوہم نارے حیدری ہم لوگوں کا کام یہی ہے ہم لوگوں کا کام یہی ہے ہم لوگوں کو یہی پڑھایا گیا ہے یہ جو حق میں ملاوت کی جاتی ہے اسی کو نکال کے سامنے رکھ دو ان کا سارا چہرہ کھل کے سامنے آ جائے گا جھوٹ بولنا حرام ہے کچھ لوگ جھوٹ کو واجب سمجھتے ہیں یہ ہی دیکھا دو کہ یہ جھوٹ کو واجب سمجھنے والے لوگ ہیں یہ میمبر سے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ خدبے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں یہ دیکھا دو بچہ پھراک میں آ جائے گی سامنے آ جائے گی تو خدبہ خد ان کا چہرہ کریہ المنظر چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے گا بس جس وقت آئے گا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا ہاتھ ملنا پڑے گا ابھی وقت ہے فتنہ پروروں کو پہچان لو تاکہ اپنے بچوں کو بچا لو سلاوات بیجئے پس جب حق و باطل مل جاتا ہے یہ پوری گفتگو ہے جب حق و باطل مل جاتا ہے تو لوگ پہچان نہیں پاتے شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے مسلط ہو جاتا ہے کون بچتا ہے وہی بچتا ہے جس کو پہلے سے اللہ کی طرف سے اچھائیاں مل چکی ہوتی ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ فتنہ کے موضوع پہ بھی کوئی مجلس پڑھنے آ گیا وردہ اسے موضوع پہ کوئی مجلس پڑھتا ہے کسی کا خوصلہ ساتھ دیتا ہے اس کے لئے خدا کا شکر ادا کیجئے کوئی منچلہ ایسا مل گیا آپ کو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ جو اپنی جان پر کھیل کے بے غیرتی کے مرکز فیس بک پر ہزار گانیاں سننے کے باوجود بھی سچی سچی باتیں پیش کر دیتا ہے ابھی ایک ہم نے رہبر انقلاب ہم نے کیا سب نے مل کے وہ جو توہین کی گئی تھی رہبر انقلاب کی مارچ کے مہینے میں حسین شیرازی کی توسط سے اور اس کے ٹولے کے لوگوں نے جب رہبر انقلاب کی توہین کی تھی تو کچھ اخت پرستوں نے مل کے پیس پچیس کمیٹیوں نے مل کے جب ایک دن کا چند گھنٹے کا سمینار رکھا تھا ایسی حل چل مچی فتنہ پرور کے خیمے میں کہ تینوں ٹولے ایک ساتھ مل گئے تین ٹولے ایک ساتھ مل گئے اور اس کے بعد فیس بک پر میرے نام کی گالی ہم کو خوشی ہو رہی تھی کہ ہم کم سے کم اس زمرے میں آ گئے کہ جب یہ شیطان صفت لوگ شہید صدر کو گالی دینے سے باز نہیں آئے جب یہ شیطان فطرت لوگ آیت اللہ بہجت جیسی ذات کو کافر کہنے سے باز نہیں آئے جب یہ لوگ آیت اللہ خامنائی کو گالی دینے سے باز نہیں آئے تو مراد رضا کیا اوقات کم سے کم ادھر ادھر کی سمت میں تو نہیں ہے خدا کا شکر ہے کہ ہم گالی دینے والوں کی سمت میں نہیں ہے گالی کھانے والوں کی سمت میں ہے سلاوات بھیجئے محمد والمحمد اس لئے کہ ہم جانتے ہیں گالی دینا یزیدی ایڈیالوجی کا کام ہے امیر شام کی آئیڈیالوجی کا کام ہے فتنوں کی پرت در پرت کھولنا علی اور علاوی مزاج لوگوں کا کام ہے سلاوات بھیجئے محمد والمحمد جتنا گالی دوں گے کام کامیاب ہے اور کیا ہم نے یہی کہا تھا تین اسٹیٹ میں ان کے مقام ہیں ہم جا جا جاتے ہیں نا تو کوئی مضمون لکھتے ہیں جیسے رمضان میں آئے یہ ہمیں کچھ کا زمانہ آیا تو یہاں سے بیٹھ کے کچھ لکھا ہم نے بھیجا تو یہاں لکھ دیا اندھیری مثلا تو سمجھے لو کہ ان کا گھر اندھیری میں ہے کہا تین اسٹیٹ میں تین اسٹیٹ میں ان کے مقام آتے ہیں آلیشان مقام آتے ہیں میں نے کہا بھئی آ کے بتا دو تمہارے نام گھر لکھ دیں گے کوئی آیا ہی نہیں یہ ہے فتنہ پرور جب قلعی کھلتی ہے تو بھاگ جاتا ہے ہندوستان کی پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہیں یہ لکھنوں کی علماء کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکہ ایف آی آر سے نجات مجھا رہے ہیں ہم پٹھنا میں رہتے ہیں پولیس کو پکڑنا ہوں کے تو قوم سے بھاگ کے چلتے ہیں جھوٹ اس لیے کہ سچ میں طاقت ہے جھوٹ اس وقت چلتا ہے جب تک سچ سامنے نہیں آتا ہے قرآن کہتا ہے جال حق وضحق الباطل حق آیا باطل میٹ گیا باطل کا مقدر میٹنا ہے فتنہ پرور گالی دے کے خوش ہوتا ہے فتنوں کے گلوں کو گھوٹنے والا گالیاں کھا کے تحمد برداشت کر کے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہوتا ہے فتنوں کے گلوں کو گھوٹ کے سلاوات بیجئے محمد محمد ہمارے بچوں پر حملہ نہیں ہوا ہمارے بچوں پر حملہ نہیں ہوا امام زمانہ کی اصحاب وہ ہیں جن کے بچوں کو قتل کیا جائے گا جن کے سروں کو ہدیہ بنا کے پیش کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود جب تک ان کے جسم میں رمق حیات رہے گی وہ فتنوں کے دامن کو چاک کرتے رہیں گے زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوٹ گئی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ لیکن فتنے کے دامن کو چاک کر دیا فتنے کے دامن کو چاک کر دیا دکھیاری زینب کبرہ اربعین میں آ رہی ہے اپنے بھائیاں کو پرسہ دینے کے لیے بس اگر پرسہ دینا ہے تو اہد کرو ہم فتنوں سے مقابلہ کریں گے ولو ہماری جان چھلی جائے ہم فتنہ پرور سے مقابلہ کریں گے ولو ہمیں قتل کر دیا جائے کر دیا زینب کبرہ نے ایسے ہی کام کیا فتنوں کو ہم سمجھتے ہیں آسو فتنوں کی گلے کو گھوٹنے کا کام کرتا ہے جو رونی نہ دیں وہ مجبور ہو جائے آجا خانہ بنانے بعد اسے کہتے ہیں فتنوں کا گلہ گھوٹنا جو کل تک خوشیاں منا رہا ہو کہ ہم نے قتل کر دیا ہم نے تو بدلہ لے لیا بدر کا شیئے سے کر رہا تھا بالکل جو صدیقہ سغرہ کا خدوہ دیکھیا وہ اب اپنا پلہ جھاڑے کہ ہم نے نہیں کیا خدا ابن مرجانہ پر لانت کرے اس نے حسین کے خدوہ دیا یہ ہے زینب کبرہ کا کرشمہ جس کے استقبال کے لیے ہم بیٹے یہ ہی توڑے آئے ہیں یہ ہی توڑے یزید کو رضی اللہ سے لانت اللہ میں تبدیل ہو گیا یزید یہ زینب کبرہ کی بصیرت اور حسینی مبلغ کا کرشمہ تھا جس نے فتنے کا جنازہ اٹھا کر دیا چھوٹی سی بچی جو تماشے کھا رہی تھی جو تماشے کھا رہی تھی بچی اس نے فتنوں کا گلہ گھوڑ دیا یزید نے اپنی مرضی تو توڑی آزاد کیا ہے شام کے بدسرشت اور علی دشمن لوگوں سے مجبور ہو گیا علی کے دشمن تھے لوگ بھائی شام والے جاتے تھے انہوں نے مجبور کیا مجبور کرنے پر کس نے مجبور کیا یہ دیکھو اس شامیوں نے یزید کو مجبور کیا لیکن ان شامیوں کو کس نے مجبور کیا اس ننی سی جان نے مجبور کیا جسے سکینہ کہتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بچی ہیں نہیں نہیں یہ حسین کے گھر آنے کی بچی فتنے کی جڑوں کو نشت و نابوت کرنے والی بچی ہے فتنے کی جڑوں کو اکھاڑ پھیکنے والی بچی ہے اس لئے آنسووں کو فتنے کو ختم کرنے کا فتنے کو سوتے کو آنسووں کے سیلاب میں بہانے کا کام کیا ہے سکینہ نے اپنے آسووں سے اپنی فریان سے بابا 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 سکینہ کی زندانے شام سے ہوتی ہوئی شام کے گھروں میں پہنچی بچوں نے ماں کو جگایا امہ کیا سو رہی ہے یہ بچی کی فریاد ہمیں سونے نہیں دیتی ماں نے باپ کو جگایا جاؤ یزید کو کہو ان بچوں کو آزاد کرے ورنہ ہم آپ نے کہیں سنا آپ کیا بھی موت ہوتی ہے اللہ کسی بچے کو یتیم نہ کرے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کا باپ مرتا ہے تو سب سے پہلے محلے والے بچے کو ہٹا لیتے ہیں کہ یہ باپ کا چہرہ دیکھ نہیں پائے یہ باپ کا چہرہ دیکھے گا تو دل میں اس کے باپ بیٹھ جائے گا تو یہ آخری عمر تک بچہ کہ دل میں اغدا ہو جائے گا اس لیے ہٹا لیا جاتا ہے آخری وقت بھی دیدار کرائے تھے تو دکھایا جاتا ہے ہٹا لیا جاتا ہے لیکن شام میں ہم نے تو عجب انداز دیکھا ادھر بچی روٹی ہے بابا بابا اے پھوپی اممہ میرا بابا کہا ہے پھوپی اممہ میرا بابا آیا تھا پھوپی اممہ میرا بابا آیا تھا اور دیکھے غیرت فتنہ پرور اور ظالم سے مدد نہ لو چاہے وہ کتنا ہی تحفہ دے اے پھوپی اممہ یزید کی یہاں سے اگر کفن آئے تو کفن قبول لکے مجھے میرا ایسی کرتے میں دفن کر دیجئے اے پھوپی اممہ مجھے کہیں ایسی جگہ دفن کیجئے گا جہاں کی مٹی گیلی ہو پیاس کی شدہ سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں ایک بار پھر قیامت مچی کیوں بچی رو رہی ہے کہاں باب کو خواب میں دیکھا اب سچ بتائیے کیا طریقہ تھا دلاسے کا عجب طریقہ دیکھا دلاسے کا شام میں کہاں باب کو چاہتی ہے لو باب کا کٹا سر دے دو بھر یکا ایک تشت تلا میں حسین کا سر رکھا گیا اسے ایک رو پوش سے چھپایا گیا اب جو خان آیا تو بچی کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے مجھے میرا بابا چاہیے بھر یکا ایک کہا جاتا ہے اب جو بچی نے خان پوش ہٹایا تو کیا دیکھا بابا کا کٹا سر بابا کا کٹا سر آغوش میں اٹھایا بابا آپ کو کس نے قتل کر دیا بابا آپ کو کس نے قتل کر دیا بابا من اللذی خضا بکا اے بابا کس نے آپ کی داڑی کو خون سے رنگین کر دیا بابا اے بابا ان سیدانیوں کو گھر کون لے جائے گا بابا بابا من اللذی ایتا منی فی سغر سنی بابا مجھے بچمن میں کس نے یتیم کر دیا بابا 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 کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی لوگ سمجھے بچی سو گئی آہستہ آہستہ زینب کبرا بڑھیں تاکہ بچی کو دیکھیں اب جو نمس پر ہاتھ رکھنا رباب تیری دنیا اندیر ہو گئی رباب ارے سکینہ جاں باہت ہو گئی لوزینو لے با چلے تاکہ سکینہ کو دفن کریں لیکن عداداروں ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں یا حالی آپ نے جب صدیقہ تائرہ کو دفن کیا تھا آپ اکیلے تھے حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں تھا آپ نے اکیلے بی بی کو قبر میں اتارا تھا آپ کا دل پھٹ گیا تھا یا رسول اللہ اب علی سے صبر نہیں ہوتا یا رسول اللہ اب ذرا آپ خود فاطمہ سے پوچھ دیجئے گا فاطمہ پر کیسے کیسے مظالم ڈائے گئے یا علی آپ نے اٹھایا تھا اب تناتے کوئی سارا جنے والا نہیں تھا لیکن اے میرے مولا آپ جب دفن کرنے جا رہے تھے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی تو نہ تھی پیروں میں بیڑی تو نہ تھی آئر شام گالی ہاتھوں میں ہاتھ کڑی پیروں میں بیڑی گلے میں توقع کر دا بابا میری مدد سَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبٍ يَنْقَلْبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پالے والے ہم میں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما پرچم اسلام کو سربلند پرچم کفر النفاق کو سرنگو فرما اتباتِ عالیات کی حفاظت فرما ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے اے میری اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اس غیبت کے زمانے میں ہمیں فتنوں سے دور رکھ اے میری اللہ اس غیبت کے زمانے میں ہمیں فتنہ پروروں سے مقابلے کی طاقت عطا فرما ہمیں فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں فتنوں کا مقابلہ کر کے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما مولا کے ظہور میں تاجیل فرما ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمال فرما